بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے پریویس کلاس میں کیاریکٹر آف آ ہیپی لائف کمپلیٹ کر لی تھی اور مائی بینک اکاؤنٹ کا ایک بیک گراؤنڈ میں نے دیا تھا اور انٹرڈیکٹری لیکچر تھا وہ آج ہم مائی بینک اکاؤنٹ کی ریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں سکرین شیئر کرتا ہوں اگر آپ کے پاس بکس ہے تو بکس اوپن کر لی جیگا ورنہ پینسل کاپی لے کر رکھیں یا بعد میں ریکارڈنگ جب دیکھیں تو پینسل کاپی لے کر رکھیں گا اور ساتھ ساتھ میننگ وغیرہ بھی لکھتے جائیے گا امریکن انگلیش ہے بیٹش انگلیش نہیں ہے اچھا جی چلیں مائی بینک اکاؤنٹ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور چلیں اس میں چیٹ میں سائیڈ میں کھولنے پا ہوں پاکہ آپ کی کوئسچنز کے آنسرز بھی دے سکو یہ چیٹ میرے سامنے کھولی ہوئی ہے آچھا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں مائی بینک اکاؤنٹ سٹیفن لی کاؤک جو ایک امریکن رائٹر ہے امریکن آتھر ہے امریکن سوشالوجیسٹ ہے امریکن یونیورسٹی کا سوشالوجی کا ایک بڑا پروفیسر ہے اس نے یہ مضمون لکھا ہے آٹو بائیگرافیکل نوٹ ہے کل میں ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں آپ کو پیویس لیکچر ضرور دیکھئے گا اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ when I go into a bank I get frightened بیٹے یہ جو ورڈ ہے نا فرائٹن یہ ورب ہے فرائٹ کا اب ذرا سمجھئے گا فرائٹ کا مطلب ہے خوف اس میں جب ای این لگ جاتا ہے فرائٹن تو فرائٹن ورب بن جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوفزدہ کرنا یعنی درانا فرائٹ ڈر فرائٹن ڈرانا اب third form get کے ساتھ استعمال ہوئی ہے get frightened کا مطلب ہوگا ڈرنا دیکھو یہ active اور passive کا فرق ہے بریٹیش انگلیش ہوتی تو لکھا ہوتا I am frightened passive voice میں I am frightened یہ امریکن انگلیش ہے یہاں لکھا ہے I get frightened باتیں کیے active voice میں frightened کا مطلب ہے ڈرانا passive voice ہو جائے گا third form تو اس کا مطلب ہوگا ڈرنا I get frightened میں ڈر جاتا ہوں جب بھی میں کسی بینک میں داخل ہوتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں ایسا کیوں ہے بھائی تو آپ غور سے سنیے گا میری بات میں اس ایک لائن کو پہلے explain کر دوں بیٹھے امریکہ جیسے ملک میں عام آدمی عام salaried person جو تنخواہدار آدمی ہے middle class fellow اس کا بینک سے واسطہ ذرا کم پڑتا ہے اچھا بینک بھی دو طرح یہ ہوتے ہیں social banks commercial banks commercial banks وہ ہیں جہاں millionaires billionaires لگ پتی کروڑ پتی لوگ accounts کھولتے ہیں business کرتے ہیں بڑے بڑے business men جبکہ social banks جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں جو غریب غربہ ہیں اور جو unemployed people ہیں بے روزگار ہیں ان کو unemployment allowance بے روزگاری کا allowance مل سکے pensioners کو pension مل سکے اور جو اس قسم کے لوگ ہیں government کی طرف سے aid وغیرہ دینی ہے وہاں social banks ہوتا ہے وہاں millionaires billionaires جانا پسند ہی نہیں کرتے اب ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہمارے یہاں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بجلی کا bill gas bill پانی bill جو بھی bill pay کرنا ہے بینک میں جائیں آپ آپ ایڈمیشن کا form submit کرنا اسکول کی fee submit کرنی اور اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب بینک سے ہوتی ہیں یہاں تک کہ کوئی builder ہے اس کا flat book کروانا ہے تو پھر ظاہر وہاں اس کے لئے بھی آپ بینک سے form لیتے ہیں بینک میں جمع کرواتے ہیں پتہ اس میں سے house rent اور یہ اور وہ جتنے اخراجات ہیں installments ہیں leasing ہیں یہ سب کوئی deduct ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اسے salary میں مل جاتا ہے رہا پانی بجلی گیس تو وہ free ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو عام آدمی تو بینک کی طرف شایدی کبھی جاتا ہو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارا author ہے یہ اس طرح سے لکھ رہا ہے جیسے وہ suppose کہ وہ ایک salary person ہے اب ایک salary person کا بینک سے واسطہ نہیں تو اگر وہ کبھی کبھی اسے بینک جانا پڑ جائے تو اس کے اندر ایک غبرہت ایک lack of confidence ایک fright ایک خوف اس کے اندر ہوگا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے millionaires آئے ہو ہوتے ہیں trillionaires آئے ہو ہوتے ہیں دکپتی کرونپتی اربپتی لوگ آئے ہو ہوتے ہیں تو مجھ جیسا ایک عام آدمی اگر جائے تو بڑا ڈرے گا خوف ستہ ہوگا یہ ایک inferiority complex ہوتا ہے لہذا وہ کہہ رہا ہے when I go into ہے دیکھو یہ active voice clerks مجھے ڈراتے ہیں یعنی مجھے clerks کو دیکھ دیکھ کر خوف آتا ہے clerks کا مطلب ہے یہ American English ہے بیٹا بریٹش English میں clerks کا مطلب ہوتا ہے very lowest position of office worker office worker جو ہوتا ہے جیسے typist ہے یا اس طرح جو lowest position ہے لیکن American English میں clerks کا مطلب ایک typist سے لے کر accountant اور chief accountant اور cashier اور bank manager اور managing director یہ سب clerks کہ لاتے ہیں American English پہ ٹھیک ہے نا تو یہ difference ہے تو جب clerks کہا گیا تو اس کا مطلب bank کا پورا staff from lowest typist to the highest manager سب clerks کہلاتے ہوں clerical staff the clerks frighten می مجھے clerks سے خوف آتا ہے the desks frighten می بڑی بڑی میزیں دیکھ کر میں ڈر جاتا ہوں the sight of money frightens می روپے کی ریل پیل دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے everything frightens می ہر شئے مجھے ڈرہ رہی ہوتی ہے the moment I pass through the doors of a bank جس لمحے میں بینک کے دروازے سے داخل ہوتا ہوں and attempt to do business there اور وہاں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں بزنس کیام بینک میں بزنس ہی ہوتا ہے روپے کی لین دین وغیرہ ہوتی I become an irresponsible fool میں ایک غیر ذمہ دار قسم before یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ تھا but my salary had been raised to fifty dollars a month مگر میری salary میں اضافہ ہو گیا پڑھ گئی ریز ہو گئی fifty dollars a month پچاس ڈالر مہانہ اضافہ ہو گیا جتنی بھی اس کی salary تھی اس میں fifty dollars پر منت کا اضافہ ہو گیا and I felt that the bank was the only place for it and I felt that the bank was the only place for it now I walked down steadily into my bedھڑک داخل ہو گیا bank can and looked around at the clerks with fear or چار وں کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ نے لگا صحیح بھئی اچھا اچھا ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ جس شخص کو اکاؤنٹ کھول نہ ہو اسے ضروری ہے کہ وہ بینک کے مینجر سے رابطہ کرے اب لوگوں سے سن رکھا ہوگا نا بھئی اکاؤنٹ کھول لے گئے وہ مینجر سے پاس مینجر ڈاریٹ آیا مینجر نے میری ہیلپ کی مینجر نے یوں کیا سوچا ہوا تھا کہ مینجر سے ملیں گے تو کام آسان ہو جائے گا آئی آئی پوزیشن مارک آکاؤنٹ تو میں اس جگہ گیا جہاں پر مارک آکاؤنٹ لکھا ہوا تھا آپ دیکھتے ہیں بینک کے لکھا آکاؤنٹ کیشیر یہ سب لکھا آکاؤنٹ کی پوزیشن پر گیا آکاؤنٹ کیسا شخص تھا لمبے قطع بیٹے امریکن انگلیش میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ خاص طور سے امریکن انگلیش میں خاص طور سے جب کوئی کیریکٹر انٹریڈیوز کروایا جاتا ہے تو اس کیریکٹر کی فیزیکل اپیننس پہلے بتائی جاتی ہے ٹھیک نا پہلے بتائی جاتی کیوں کیونکہ امریکنز جو ہیں بہت زیادہ کیا ہوتے سپرسٹیشس ہوتے تواہم پرست ہوتے اور وہ فیزیکل اپیننس سے انسان کی شخصیت کا اندازہ لگاتے جیسے اگر کہا جائے ٹال لمبے قط کا ہے تو اس کا مطلب اقل مند ہے اچھا ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لمبے قط کا جو شخص ہوتا ہے اس کی اقل بھٹنوں میں ہوتی ہے انگریز کی سمجھا جاتا ہے کہ لمبے قط کے لوگ اقل مند ہوتے ٹھیک ہے یہ الٹا ہے تو اب ہوا کیا کی اکاؤنٹن جو تھا وہ لمبے قط کا تھا یعنی اس کا مطلب اقل مند چالا اگر ذہین انسان تھا کول ڈیول اب کول ڈیول کا کیا مطلب ہے کول ڈیول کا مطلب ہے جو بظاہر بڑے معصوم سے دکھائی دیتے مگر اندر سے بڑے کمینے ہوتے ایسے شخص کو ہمارے اگردو میں کہتے ہیں گھنہ تو لمبے قط کا گھنہ سا شخص تھا یعنی شکل سے بڑا معصوم دکھائی دے رہا تھا مگر اندر سے بڑا چالا تھا میری آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے ظاہر ہے گھورارٹ کے مارے اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کینہ اسی دو مانیجر آئی آس میں نے پوچھا این ایڈیڈ سولیم لی اور خفیہ لہجے میں خفیہ انداز میں اضافہ کر دیا مجھے نہیں معلوم میں نے آلون کا ورڈ کیوں استعمال کیا لیکن ہوتا کیا ہے اب آپ تصور کریں کہ اسٹیفن لی کان بینک میں کھڑا اس کی جیب میں کتنے ڈالر ہیں پچاس اچھا وہ گھبرا رہا تھا کہ پچاس ڈالر تو بہت کم رقم ہے تو اس نے دائیں بائیں سے چھ ڈالر اور جمع کی اپنی جیب وں یہ لوگ تو پتہ نہیں ملینز آف ڈالر ہوں گے ان کے پاس تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں 56 ڈالر کا اکاؤنٹ پھول نے آیا ہوں سوچ تو وہ یہ رہا ہے کہ نہ جانے لوگ کیا سوچیں گے تو ذہن کئی اور تو اس کا ذہن اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تو موں سے الٹے سیز الفاظ نکل جائیں گے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ گھورات کی بھی ہے تو کہ can I see the manager alone I don't know why I said alone مجھے نہیں پتہ میں alone کیوں کہ ہم manager سے مل سکتا ہو تنہائی میں accountant نے کہ certainly لی یقینا and brought him وہ جا کر لے آیا manager کو the manager was a calm serious man manager خاموش طبیعت کا سنجیدہ انسان تھا I held my 56 ڈالر stress together in a ball in my pocket میں اپنے 56 ڈالر ایک کپڑے کی پورٹلی میں لپیٹ کر جیب میں مٹھی میں پکڑے ہوئے تھے اچھا جی اب یہ screen میں off کرتا ہوں اگلے page پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے next page open کرتا ہوں دیکھتے next page کیسے open ہوگا next page open ہوگا یہاں سے جی جنا اس کو میں بڑھا کر گوں یہ والا page ٹھیک ہے enlarge کون اس کو بتا کیا آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے بھئی یہ لو صحیح ہے بھئی setting صحیح ہو گئی اب manager جو تھا وہ سامنے آیا تو میں نے کہا are you the manager جا آپ manager ہیں god خدا جانتا مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ manager ہے manager نے کا yes میں نے کہا can I see you alone کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں تنہائی میں I didn't want to say alone again میں دوبارہ alone کہنا نہیں چاہتا تھا but without this question seemed useless مگر اب اس بار اس لفظ کے بغیر یہ سوال ہی meaningless تھا useless تھا دیکھو نا ایک آدمی سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے کہیں can I see you تو بھئی اب اور کتنا مل ہوگے سامنے تو آگئے ہو اب alone کہنا ضرور ہی تھا مجبورا alone کہا اس نے یہ لفظ ہے anxious کا ناؤن ہے anxiety پڑھتے ہیں سے anxiety کا مطلب ہوتا ہے بے قراری بے چینی پریشانی مینجر نے مجھے بڑی بے قراری سے دیکھا اسے محسوس ہوا کہ شاید میرے پاس کوئی خوفناک قسم کا راز ہے جو میں اسے بتانا چاہتا ہوں اس نے کہ come in here ہاں یا اندر تشیف لے آئیے let the way to a private room ایک private room میں مجھے لے گیا he turned the key in lock اندر جا کر اس نے دروازے میں چابی گھما دی lock کر دیا کمرہ اور کہا come in here we are safe from interruption here sit down ہم یہاں interruption یعنی کسی کی مداخلت سے interference سے محفوظ ہیں تشیف رکھئے we both sat down ہم دون و بیڈ گئے looked at each ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگیا i found no voice to speak مجھے تو بولنے کے لئے آواز ہی نہیں مل رہی تھی اب ظاہر situation ایسی تھی اکاؤن کھولنے آئے تھی private room میں بیٹھے میں manager کے ساتھ manager نے کہا he said you are one of pink curtains detective i suppose میرا خیال ہے تم pink curtains detectives جیسے ہمارے ہاں ہماری society میں اگر کسی کو private guard چاہیے security guard تو ہم security guard کے پاس نہیں جاتے ہم company جاتے company جا کر ایک form fill کرتے اور آجاتے ہیں پیسے دے کر اس company کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک security guard بھیج دے اور وہ کسی کو بھیج سکتی وہ security guard ہم سے نہیں company سے تنخواہ لے گا ہم تو company کو پی کرتے رہیں گے اسی طرح سے امریکہ انگلینڈ وغیرہ وغیرہ میں جو طرح کی آپ ممالک ہیں وہاں private detectives hire کیے جاتے ہیں جاسوس detective جن سے آپ کچھ بھی جاسوسی کروا سکتے ہیں اب وہ مختلف قسم کے detectives ہوتے ہیں جیسے ایک مجھے detective چاہیے فرض کرو جاسوسی کروانے کے لئے کسی شخص کی تو میں جا کر private company سے detective hire اسے بتاؤں گا اس کی جاسوسی کرنی ہے وہ جاسوسی کر کر مجھے daily report دیتا رائے گا بھئی آج وہ یہاں گیا تھا اس سے لاتا تو یہ common hire کر سکتے آپ اس bank manager نے جس company سے detectives hire کی ہیں اس company کا نام ہے pink curtain تو pink curtain detectives کو hire کیا اس میں بھائی bank manager detective کیوں hire کرے گا اس لیے کہ bank manager جو کیا کرتا ہے bank میں جو fix deposit ہوتا جو لوگ بڑی بڑی رقم deposit کرواتے ہیں چھ مائنے کے لیے دو سال کے لیے پھانچ سال کے لیے تو bank manager اس رقم کو رکھ نہیں بیٹھ تھا بلکہ اسے business میں لگاتا ہے multinational company کے shares خرید لیتا اب shares اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں loss ہو رہا ہے profit ہو رہا ہے تو اب وہ detectives hire کرتا ہے جو stock exchange کی خبریں لالا کر دیتے ہیں کہ فلا company کے shares سستے ہو رہے ہیں خرید لو اور فلا company کے shares مہنگے ہونے خرید لو جب مہنگے ہوں گے بیج دینا ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے کہ یہ detectives اس مقصد کے لیے ہوتے تو manager سمجھا کہ یہ کوئی detective ہے جو pink curtains detectives کی طرف سے آیا ہے اور کوئی report لے کر آیا ہے شاید ٹھیک ہے نا تو اب my mysterious manner had made him think that I was a detective میرے پور اصرار mysterious پور اصرار secret manner میرے پور اصرار طور طریقوں نے manager کو یہ سوچ نے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں کوئی detective ہوں جب مجھے پتا چلا کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے تو میری تو حالت اور بری ہو گئی میں نے کہ نہیں پنک curtains کی طرف سے تھوڑی آیا ہو اب اس بار اتنی نفرت سے کہا رائیول رائیول کا مطلب ہوتا ہے against hostile کوئی مخالف ایجنسی ہے میں اس طرف سے آیا ہوں پھر میں نے کہا to tell the truth سچ سچ بتاؤں to tell the truth سچ سچ بتاؤں i went on as if someone had urged me to tell lies about it میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی نے مجھے force کیا urge کیا کہ مجھے جھوٹ بولنا تو میں نے چھپکے سے اس کے کان میں کہا to tell the truth سچ سچ بتاؤں i am not a detective at all میں کوئی جاسوس ماسوس نہیں ہوں i have come to open an account ایک ایک آکاونٹ کھول نہیں آیا i intend to keep all my money in this bank میں اپنی ساری رقم اس bank میں رکھنا چاہتا ہوں the manager looked relieved manager پر سکون دکھائی دے رہا تھا اب اسے سکون ملا ہوگا but still serious مگر ابھی تک وہ سنجیدہ تھا he felt sure now that i was a very rich man اب اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں بہت پرابس a son of baron ruth shield یہ misprinting ہے ruth shield پورا ایک word ہے اس میں apostrophe بھی نہیں آئے گا اور یہ space بھی نہیں آئے گا baron ruth shield baron ruth shield کون تھا بھائی تو یہ افسانوی کردار ہے جس زمانے کی ہم کہانی پڑھ رہے ہیں اس زمانے میں تقریبا 40 50 سال پہلے یہ character بڑا مشہور ہوا تھا ایک rich person کے طور پر جیسے ہمارے الف لیلہ کی داستانوں میں حاتم تائی کا ذکر آتا ہے تو اب کوئی شخص اگر امیر ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو آتم تائی ہے تو اسی طرح سے یا حاتم تائی کی اولاد ہیں تو اسی طرح سے یہاں بینک مینجر مجھے سمجھ رہا تھا کہ میں بیرن روتشلڈ کی اولاد ہوں یعنی بہت ہی rich person تو the manager looked relieved and still seriously felt sure now that I was a very rich man perhaps son of بیرن روتشلڈ منجر نے کہا large account I suppose میرا خیال ہے بہت بڑا میں کہا fairly large اچھا خاصا بڑا account ہے I intend to place in this bank the sum of 56 dollars now and 50 dollars a month regularly بھائی میں اس بینک میں جمع کرنا چاہتا ہوں فی الحال 56 ڈالر اور پھر 50 ڈالر ہر مہینے لگتا the manager got up manager تو اٹھ کھڑا ہوا کھڑا ہو گیا manager and he called to the accountant اس نے accountant کو بلایا mr montgomery unkindly loud اس سے میں تھا manager سے کہا mr montgomery this gentleman is opening account he will place 56 dollars in it یہ صاحب ایک account کھولیں گے اس میں 56 ڈالر رکھیں گے اپنے good morning خدا حافظ i stood up میں بھی اٹھ کھڑا ہوا a big iron door stood open at the side of the room کمرے کے ایک طرف ایک بڑا سا لوہے کا دروازہ کھلا پڑا تھا میں میں کہا good morning and walked into the safe اور میں اس دروازے میں گھز گیا اندر جا کے پتہ چلا کہ وہ دروازہ باہر کا راستہ نہیں تھا وہ دروازہ تو بینک کے safe کا راستہ safe جہاں لوکرز ہوتے ہیں تیجوری اس میں گھز گئے مینجر نے coldly said the manager coldly coldly کا اس نے کہا come out وار آئیے and showed me the other way اس نے مجھے دوسرا راستہ دکھایا i went to the accountant's position میں accountant کی seat تک گیا and push the ball of money at him with a quick sudden movement as if i were doing a trick sort of trick میں نے وہ پیسوں کی پوٹلی ایسے پھینکی اس کی طرف اچھانک جلدی سے جیسے میں کوئی کرتب دکھا رہا ایسا کیوں کیا کیونکہ پیچھے لوگ بیٹھے ہیں بھائی جو ملین آر ملین آر ہوں گے یقینا ان کے سامنے وہ پوٹلی نکال کر پیسے کھول کر گن کر چھپن ڈالر دی سب کے سامنے بھانڈا پوڑی پیل means yellow here yellow put it in my account یہ میرا account میں ڈال دو the sound of my voice seemed to mean میری آواز تو ایسے نکلی جیسے میں کہنا چاہ رہا ہوں let us do this painful thing while I feel that we want to do چلو کھول دو اکاؤن میں ڈال دو ہمیں زحمت تو ہو رہی لیکن ہم نے سوچت کیا یاد کرو کہ تمہارے بینک میں اکاؤن کھول رہے یعنی اس انداز میں کہا انہوں نے جیسے احسان کر رہے کیسے here put it in my account میرا اکاؤن ڈال دو he took the money and gave it to another clerk اس نے پیسے لیے دوسرے clerk کو دے دیئے he made me write the sum on and sign my name اس نے کاغس کے ایک ٹکڑے پر مجھ سے میرا نام لکھوایا رقم لکھوائی میرے نام کے دستخط لیے and I no longer knew what I is doing مجھے تو پتہ نہیں تھا میں اب تک کیا کر رہا ہوں کیوں نہیں پتہ تھا بھئی ظاہر ہے جو جیسا کہتا جا رہا تھا ویسا کرتا جا رہا تھا مجھے کیا پتہ میں کیا کر رہا مجھے تو علم نہیں تھا میں پوچھا کیا میری رقم اکاؤنٹ میں ہو گئی اکاؤنٹ نے کہ جی ہاں then I want to draw a check لاؤ بھئی اب میں ایک check کٹ ہوں ابھی تو اکاؤنٹ کھولا ابھی check draw کریں گے میرا خیال یہ تھا کہ میں چھ ڈالر تو واپس نکال لوں فر پریزن ڈیوز کسی نے مجھے چیک بک تھو آئی دیکھو یہ مس پرنٹ ہو گیا یہ پر بک کے اندر مس پرنٹ ہے بیٹا اور ایک اور ایک بٹانا شروع کیا کہ چیک لکھتے کیسے ہیں ظاہر پہلی مرتبہ اگر آپ چیک لکھ رہے ہیں تو آپ کو بینک والوں سے پوچھ نا پڑھتا ہے کیونکہ چیک لینگویج ذرا ڈیفرنٹ ہوتی اور غلطی ہوگئی تو چیک ٹینسل ہو جائے ٹھیک ہے نا آہ پہ پہ مجھ مجھ اگر بینک میں جو لوگ بیٹھے ہیں باقی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا لکھپتی انسان مجھ نہیں مگر میں غصے میں ہوں اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں I wrote something on the check and pushed it towards the clerk یہ سوچتے سوچتے میں نے check پر کچھ لکھا اور clerk کی طرف بڑھا دیا اب جب وہ سوچ کچھ اور رہا ہے اور لکھ کچھ اور رہا ہے تو غلطی تو ہوگی He looked at it clerk نے check دیکھا اور اچھل پڑا اس نے کہا what کیا are you drawing it all out again کیا آپ یہ ساری رقم نکلوانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر 56 dollars نکلوانا لیے تو اکاؤنٹ میں کیا بچے گا یعنی اکاؤنٹ close ہو جائے گا جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں amount zero ہوتا ہے اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے آپ کو نئے اکاؤنٹ کروانا پڑتا ہے اس لئے کچھ نہ کچھ بینک میں ریکھنا چاہیے تو وہی ہوا اس نے پوچھا بھائی کیا آپ ساری رقم نکلوانا چاہتے ہیں then I realized that I had written 56 dollars instead of 6 تب مجھے احساس ہوا کہ جہاں مجھے 6 لکھنا تھا وہاں میں نے 56 لکھ دیا I was too upset to reason now اب میں بڑا پریشان ہوا کیا وجہ بتاؤں وجہ بتا نہیں سکتے I had a feeling that it was impossible to explain the thing مجھے محسوس ہوا کہ اس بات کو explain کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگر میں نے بتایا کہ بھائی 6 dollars نکلوانے ہیں 56 غلطی سے لکھ دیا تو پیچھے جو لوگ مجھے millionire سمجھ رہے ہیں ان کو پتا نہیں چل جائے گا کہ میں کتنے کا اکاؤنٹ کھونا اور کتنے پیسے نکلوانا ہوں all the clerks are stopped writing to look at me اچھا پیچھے جتنے clerks پیٹھے سے سب لکھتے لکھتے رکھ گئے اور میں ہی طرف دیکھنے لگے وہ سمجھے گو بہت بڑی رقم ہے شاید جب ہی cashier پوچھ رہا ہے کہ بھائی ساری رقم نکلوانا چاہت bold and careless in my misery اب اپنی اس حالت بیچارگی میں بے باقی اور بے پرواہی کے ساتھ i made a decision میں نے بھی فیصلہ کر لیا میں نے کہا yes the whole thing ہاں ہاں ساری رقم نکلوانا چاہتا ہوں اب یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے لاکھوں ڈالر سے yes the whole thing پھر clerk نے پوچھا you wish to draw your money out of the bank کیا آپ اپنی رقم اس بینک سے ہی نکلوانا چاہتے ہیں یعنی account close ہو جائے گا بھائی میں نے کہا every cent of it ہاں ایک ایک پائی نکلوانا چاہتا ہوں پھر اس نے پوچھا clerk نے are you not going to put anymore in the account کیا آپ مزید account استعمال نہیں کرنا چاہیں گے میں نے کہا never کبھی نہیں a foolish hope came to me ایک احمقانہ سی سوچ میرے ذہن میں آگئی that they might think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind کہ شاید یہ سب لوگ میرے بارے میں یہ سوچیں کہ جب میں چیک لکھ رہا تھا تو میری کسی نے insult کر دی اور میں نے فیصلہ کر دیا I made a miserable attempt to look like a man with a fearfully quick temper میں نے ایک ایسا انسان دکھائی دینے کی ناکام کوشش کی جیسے میں میں بہت جلدی غصے میں آنے والا انسان ہوں the clerk prepared to pay the money اب سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا million hours غصے میں آ گیا ساری رقم نکلوارا clerk بھی تیار ہو گیا پیسے واپس کرنے کو اب اس نے پوچھا how will you have it آپ یہ رقم کیسے لیں گے میں نے گا what کیا مطلب اس نے پوچھا how will you have it بھائی کیسے لگے رقم oh I understood this meaning کب میری سمجھ میں آیا وہ کہنا کہہ چاہ رہا an answer without even trying to think اور میں نے سوچنے سمجھنے کی تو کوشش ہی نہیں کی جواب دے دیا ان 50 dollar notes 50-50 کے note دے دو اچھا amount کتنا 56 کتنے note آئیں گے ایک he gave me a 50 dollar note اس نے مجھے ایک پچاس dollar کا note تھما دیا صحیح ہے بھائی اور پھر پوچھا ask go li اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اسے بھی تو غصہ آ رہا ہوگا بھائی and the six باقی چھے مانے گا six dollar notes چھے چھے دولر کے note دے دو حالا کہ چھے دولر کے note ہوتا ہی نہیں he gave me six dollars اس نے مجھے چھے دولر تھمائے and I rushed out میں نے یہ 56 dollar پکڑے اور بینک سے باہر بھاگا as the big door swung behind me جب بینک کا بڑا سا دروازہ لہراتا ہوا میرے پیچھے بند ہو رہا تھا I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank مجھے قیقہوں کی اتنی اونچی چنگھار سنائی دی کہ جیسے وہ قیقہ بینک کی چھت سے ٹکر آ رہے ہیں since then I use a bank no more اس کے بعد سے تو میں نے بینک جانا ہی چھوڑ گیا I keep my money in my pocket and my savings in silver dollars in a sock اب میں اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھتا ہوں بھائی اور جو بچت ہو جاتی ہے تھوڑی بہت تو وہ silver dollars یعنی سکوں کی شکل میں coins کی شکل میں اتنے موزے میں رکھتا ہوں sock جراب میں رکھتا ہوں وہترین سیف ہے پیسے رکھنے کے لیے موزے میں رکھ کر دیوار پہ لٹکا دوں چور قریب نہیں آیا اور جتنا پرانا موزہ ہوگا اتنا محفوظ ہے چور قریب آنے سے پہلے بے ہوش جائے گا بارالی بات پہ آپ کی تھی تو جناب والا آپ نے دیکھا اس پورے یونٹ میں بڑا humorous type کا یونٹ ہے مزیدار قسم کا لیکن خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس میں کیا discussion ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ inferiority complex کا ہونا غلط نہیں ہے complex کا ہونا تو انسان کے normal ہونے کی نشانی ہوتی ہے جس انسان میں complex نہ ہو وہ normal نہیں ہوتا بھائی وہ یا تو abnormal ہوتا یا extraordinary ہوتا تو یہ تو normal آدمی تھا ordinary person complex آئے گا بےوقوفی یہ ہے کہ آپ اس complex کو چھپانے کی کوشش کریں جب آپ اس complex کو height کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو بےوقوفیہ سرزد ہوتی ہے کیونکہ آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں بول کچھ رہے ہوتے ہیں کر کچھ رہے ہوتے تو اہمہ کانہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں اور اسی سے روکا گیا ہے یہ sociologist ہے اسٹیفن لیکاوک جس میں یہ مضمون لکھا ہے sociology میں ہم social human behavior اور human relations کے بارے پڑھتے ہیں تو یہاں ایک بہت ہی serious human behavior کی بات ہو رہی تھی کل کون سے topic ہوں گے جیسے ہم تھوڑا ہاں جیسے ہم تھوڑا study کر لیں بلکل میں بتایتا ہوں بیٹے کل ہم پھر poetry poetry کی طرف آئیں اچھا آپ کی book میں کل ہم کیا کریں گے میں سوچ رہا ہوں پہلے ہم text پورا پڑھیں پھر ہم آئیں گے grammar یہ طرح پھر composition کی طرف چھے گے نا تو my bank account ہو گیا آپ کا انشاءاللہ کل ہم first unit پڑھیں گے اور وہ first unit کیا ہے قائد on 11 august ٹھیک ہے reading text number one قائد on 11 august اس کو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو بڑا interesting ہے یہ بھی انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر اسی time class ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے آج میرا خیال میں سمجھ میں آیا ہوگا feedback دیجئے گا whatsapp thank you very much شاد رہیں آباد رہیں بڑا